ملوشاہ ان دونوں جماعتوں کی دوری سنے لگی ہوئی ہے کہ آرمی چیف سے اب کس کو ملاقات کا یا جپری ڈالنے کا موقع ملتا ہے اور کس کی لڑائی ہوتی ہے یہ دونوں جماعتیں یہ اپنی کوشش میں اور اپنی کوشش میں ہے خوشنودی کس کی چاہیے آرمی چیف کی اللہ کی خوشنودی نہیں چاہیے سیاست میں بھی کچھ نہیں کرنے کا چاہیے آرمی چیف کی خوشنودی چاہیے لیکن اللہ معاف کرے سب سے پہلے تو ان کی بہت اچھی باتیں میں تو پہلا پروگرام شاید ان کے ساتھ کر رہی ہوں ان کی باتیں بہت اچھی ہیں لیکن اگر میں ایک سیریس نوٹ پہ آپ سے ایک بات کھوں کہ یہ باتیں وہ نہیں ہیں جو ان کے باقی لیڈران کرتے ہیں یہ باتیں وہ بھی نہیں ہیں جو ان کے بانی چیئرمنٹ کرتے ہیں جیل سے ابھی چند دن پہلے جو ایک انہوں نے سٹیٹمنٹ پہلی تو یہ دی کہ میں جو ہے انہوں نے جی ایچ کیو کے باہر ایک پرم مظاہرے کا کہا تھا بعد میں اس کو ریٹریکٹ کر لیا گیا نہیں انہوں نے نہیں کیا مطلب ان کا جو افیشل کلیریفکیشن اس میں بھی نہیں ہے بلکہ ہم نے راجہ صاحب کا انٹرگو کیا ہے انہوں نے بھی صرف یہ کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر عمران کو گرفتار کیا جائے جو ادارہ گرفتار کرے گا ان کے باہر ہم مظاہرہ کریں گے جی اب ظاہر ہے میں نے ایک اور بھی پریس کانفرنس سنی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد ان کے چند لیڈران نے پریس کانفرنس کی اور ان کو بڑے سخت جو ہیں ان کے باتوں کے جوابات دیئے لہٰذا اب یہ اس میں کنفیوزن ہے شاید ان کی پارٹی میں ایک سوچ ہے جو یہ چاہتی ہے جو زیادہ پریکٹیکل سوچ ہے کہ داروں میں آپس میں محاضر آئی نہ ہو لیکن ہوگا تو وہی جو اڈے آلہ سے فیصلہ آئے گا لہٰذا اب یہ باتیں تو بہت اچھی لگ گئی ہیں لیکن کیا یہ باتیں پریکٹیکلی پاسبل ہیں کہ اس طرح کا محول بن جائے ایک دم سے اس وقت بھی ایسی سپیک ان کے لیے چند جو لیڈران باہر ہیں وہ وہاں بڑی آپ کو بھی علم ہے بڑی شد و مت سے لابنگ کر رہے ہیں بہت لوگوں سے مل رہے ہیں پھر وہ یہ سارے معاملات جب بتاتے ہیں تو وہ پھر افاج پاکستان کے خلاف جو ہے ایک نیرٹیو وہاں پیش کرتے ہیں دیکھیں اگر امران کی رہائی کے لیے ان کی پارٹی لابنگ کرتی ہے یا ظلفی نے کوئی لابنگ کی ایک آپ کو میں پچھلی دفعہ بھی ہم اس میں پروگرام میں کھٹے تھے جب وہ ایک آیا تھا اس وقت جب میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ تو پیڈ کنسلٹنٹس ہیں وہ ناراض ہو گئے تھے کوئی دکھ آپ کی شو میں لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ ڈانلڈو جن کو امران خان صاحب نے کہا کہ یہ میری حکومت گرانے کے جو ہے اس میں سب سے بڑا کردار شخص کا ہے اور امریکہ کا ہے اور امریکہ نے ایک جو ہے ریجیم چینج آپریشن یہاں کیا ہے حیرت مجھے یہ ہے کہ وہ ڈانلڈو آج سب سے بڑا ان کا جو ہے وہ امریکہ میں ہم بھی ریجیم چینج ہونے والی ہے یہ ذہن میں رکھی ہے نہیں وہ ٹھیک ہے ٹائم قریب آرہے تو وہ سیاست پر اس کے اصلاحات مرتب ہوتے ہیں یہ بات رول آٹ مت کریے گا نہیں ہم تو رول آٹ نہیں کرے نا ہم اس کو کوئی تبدیل کر سکتے ہیں وہاں کی سیاست پر ہم اثر انداز نہیں ہو سکتے لیکن ہمیں انہی حالات اور واقعات کے ساتھ چلنا ہے جو رونما ہوتے ہیں تو ہمارا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے اس میں جو بھی فیصلے ہوں گے پاکستان کی عوام کے ہوں گے آپ کے حال میں ہم ساری انڈیپینڈنٹ ہی فیصلے کرتے ہیں نہیں کرتے نہیں کرتے لیکن ہمیں اس حد تک بھی تو اس کا اطراف جو ہے اور اس پہ بلکل لبیک نہیں کہنا چاہیے امید رکھن چاہیے کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں گے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس معاملے میں کافی حد تک جو ہے پریشر جو ہے وہ ریزیسٹ کیا گیا ہے مگر ٹھیک ہے آج امریکہ ان کے ساتھ بڑی ان کے لیے اچھی جذبات رکھ رہے ہیں تو لہٰذا شاہد ان کے بھی جذبات چینج ہو گئے ہیں اور آپ کی خیال میں اسٹیبلشمنٹ اور پریٹیکل فورسز خاص طور پر پی ٹی آئین کے درمیان میں کوئی ایسا محول پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایک مخاسمت ہے اس میں کمی آج ہے ورکنگ گلیشنشپ سیاسی جماعتوں کی ہونی چاہیے کبھی اسٹیبلشمنٹ کے کندے پر چارے کی حکومت بھی نہیں بنانی چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کو پریٹیکل پارٹیز کی حکومت گرانی بھی نہیں چاہیے لیکن اس وقت مخاسمت ہے وہ بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے نہیں ہے لیکن اس کے لئے پھر جو ہے ایک بڑا دل جو ہے اس کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے دونوں کو کرنا پڑتا ہے اور میں تو سمجھتی ہوں کہ جہاں تک میں ریٹ کرتی ہوں از اپولیٹیکل سٹوڈنٹ این او ورکر مجھے تو خان صاحب کے سٹینس میں کوئی چینج نظر نہیں ہے مشکل ہے وہ ابھی بھی وہی باتیں کرتے ہیں پھر کچھ عرصہ پہلے بشرا بی بی کی جو کچھ گفتو گو سامنے آئی اور خان صاحب نے جو بھی آپ نے ریپیٹ کیا میں پیچھا کروں گا تو پھر پیچھا کرنے ہاتھ ملانے کے لئے تو پیچھا نہیں کیا جاتا ہے جب بھی ڈالنے کے لئے تو پیچھا نہیں کیا